اور جس وقت آرہی ہے گوڈا سے جہاں پر چاندی چوک کے پاس دکانداروں نے جالی نوٹ کے ساتھ ایک یوک کو پکڑا ہے بعد میں دکانداروں نے یوک کو پولس کے حوالے کر دیا دکانداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے یوک جالی نوٹ لے کر دکانداروں کو چونہ لگانے کی کوسس میں جھٹا ہوا تھا لیکن دکانداروں نے شک کے ادھار پر اسے پکڑ لیا اور پولس کے حوالے کر دیا فیلال پولس پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اسکلوسیف تصویر ہم آپ کو دکھا رہا ہے گوڈا سے جہاں پر چالی نوٹ کے ساتھ ایک یوک کو پکڑا گیا ہے جو پچھلے کئی دنوں سے ان چالی نوٹوں کو یہاں کے بازار میں کھپانے کی جگت میں تھا اور کئی بار اسے پکڑا گیا تھا لیکن وہ لگتار اس کام میں لگا ہوا تھا اور آخر میں دکانداروں نے شک کے ادھار پر اسے یوک کو پکڑا اور پولس کے حوالے کر دیا تو بہت بڑی خیب اس کے پاس سے ملیا لیکن پولس فیلحال یہ جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کہیں یہ جالی نوٹ کے کسی گروہ کا صدست تو نہیں ہے اور اس جور کے پاس سے دو ہزار اور پانسو کے کئی جالی نوٹ برامت کیے گئے ہیں اور پولس اب جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی جالی نوٹ چلانے والے گروہ کا یہ صدست تو نہیں ہے یا پھر اس کے پاس جالی نوٹ آخر آیا کہاں سے یہ تمام جانکارے جھٹانے کی کوشش میں ہے پولس یہاں پر لیکن فیلحال دکانداروں کی سترکتہ کی ویعہ سے اس یوک کو پکڑا جا سکا ہے جو لگتار اس فیر میں جھٹا ہوا تھا کہ دکانوں میں وہ اپنے جالی نوٹ کو کسی طرح سے خپا دے لیکن شک کے ادھار پر پولس نے اسے پکڑا دکانداروں نے پولس کے حوالے کیسی وقت کو گھڑا کی یہ گھٹنا ہے تو ایک طرف جہاں لگتار آر لائن تھگی سے جڑے ماملے ان علاقوں سے سامنے آرہے وہیں اب جالی نوٹ کا ماملہ سامنے آنے کے بعد سے پولس اور پرشاسن بھی سترک ہیں ہیں یہاں پر کے آخر کیسے اور کس طریقے سے یہ نوٹ یہاں پر پہنچے ہیں اور اس خبر پر پوری جانکاری دینی کے لیمان ساتھ فو نائن پر نارندر ہمارے ساہیوگے جڑ چکے ہیں ہے نارندر یہ بہت بڑی چنتہ کی بات پولس کے لیے پرشاسن کے لیے کیونکہ ایک طرف تو لگتار سائبر کرنیلز یہاں پر ایکٹیو ہیں ہی ان علاقوں میں گھڑا میں دیوگر میں تمام جگہوں پر اور اب جالی نوٹ سے جڑا ایک سدس بھی یہاں پر پکڑا گیا جائی نوٹ گیرو سے جڑا ایک سدس سے تو پولس کے سامنے بڑی چناؤتی جی پنکر جی کتا جائی تھی یہ جو کہا جب بنگال سیماپتی چھے پڑتا ہے ہی ان علاقوں میں ساہی لوگ کا کہا جائی جو گلت یا افکیم ہو یا نسل نے پردار کیا اس طرح کا سامن سرہ کا یہ لوگ تذکری ہوتے رہتا ہے اور اس معاملے میں سیم کھنے چھوڑی چھوڑی یہ لوگ جائے نوٹ کو بھی کھپانے کا پریاد کرتا ہے اور اس معاملے میں پہلے کو پولیس کو بھی سوچنا تھی اس معاملے کو یہ لوگ پہلے چل کے لئے معاملے پکڑ میں نہیں آ رہے تھے لیکن یہیں بھکانداروں کے طرف پرتہ کہا جائے اس کی وجہ سے یہ معاملہ سامنے آیا اور اس کو یوگا کو پکڑنے میں آیا اب سندھان کے بات ہے معاملہ چھانبین کر رہے ہیں پولیس یہ معاملہ کہیں گیروہ کہ اب کہاں سے آیا ہے کہ سیدر آج پولیس آب معاملے پہ چھانبین کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس گیروہ کا اس میں سامنے لکھتا ہے ڈریندر کل کتنے نوٹ اس کے پاس سے ملے ہیں کتنی کی کرنسی اس کے پاس سے جالی نوٹوں کے روپ میں ڈریندر کتنے لکھتا ہے ڈریندر یوگ سانی ہے یا کبھی باہر سے آ کر یہاں کے بازاروں میں اسے پانی کوشش کرتا جالی نوٹوں کو بہت شکریہ نریندر اس قبر پر جڑے آپ اور پوری جانکاری اپنے دیور نظر بڑھا رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ کسی گیروہ کا یہ صدد سے ہے اور پولیس آگے کیا کاروائی کرے گی اس پورے معاملے کو لے کر